اس سے پہلے آپ نے بتایا تھا ایک حدیث پاک پیش کی تھی آپ نے اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور ایک بات آپ نے کہی تھی اس میں کہ شیطان جن و شیعتین قید کر دی جاتے ہیں تو جن و شیعتین قید کر دی جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جن و شیعتین کون سے جن و شیعتین قید کر دی جاتے ہیں یا سارے جین و شیعاتین قید کر دی جاتے ہیں یا کچھ مخصوص جین و شیعاتین کو قید کیا جاتا ہے کیا مراد ہے اس سے پیشتی مرتبہ ہم نے وہ حدیث دیکھی تھی جو متفقہ علیہ روایت تھی صحیح بخاری حسیٰ مسلم کی روایت تھی کہ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور سرکش جین و شیعاتین مطلب وہ جین و شیعاتین جو سرکش ہیں جو انسانوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں جو بہت زیادہ تقلیف پہنچانے والے ہیں جو عذیت دینے والے ہیں صرف وہ خید ہوتے ہیں سارے نہیں ہوتے یاد رکھیں سرکش جین و شیعاتین جس کو ایک عام زبان میں ہم دیکھے تو ملک اگر حالات میں کچھ تبدیلی آ جائے تو کچھ مخصوص قسم کے انسانوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے علاقہ امید اور سے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس وقت کے لئے تو رمضان میں بھی جو ہے سرکش جین و شیعاتین مطلب سارے جین و شیعاتین خید نہیں ہوتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں زیادہ تقلیف دے ہوتے ہیں انسانوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں بہکاتے ہیں وصحافز ڈالتے ہیں ان کو خید کر دیا جاتا ہے تو سرکش جین و شیعاتین ظاہر سی بات ہے سرکش کے اندر سب سے بڑا سرکش تو خوش شیطان ہے ابلیس ہے وہ اور دیگر اس کے فالورز اس کے پیروکار جو بہت شدید طریقے سے انسانوں کو بھیکاتے ہیں تقلیف دیتے ہیں عبادتوں کو ضائع کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اس مہ کے حد تک خید کر دی جاتے ہیں جس کا اثر ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ رمضان کا چاند دکھتا ہے اس کے بعد سے مسجد میں عشاقی نماز میں جگہ بھی نہیں ملیں گے آپ جگہ بھی نہیں ملیں گے آپ